بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹاک فٹ این فائن ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش ہو کریں مشاہد و آباد رکھیں آمین سم آمین تو آج کا بھی جو ولوگ سٹارٹ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے دن کے کھانے سے ایکچلی میں اور مونہ تھے گھر پہ اور ہم لوگ لیٹ اٹھے ہیں تو رات کو بنائی تھے مونہ نے دکھے بہت ہی مزے کے بہت لاجباب دکھے تھے تو اس میں سے یہ تھوڑے سے بچے ہوئے تھے تو ہم نے سوچا کہ اور کچھ بھی نہیں بناتے کہ ہم دونوں ہیں بھی اکیلے تو صرف جو ہے تو بس تکے ہی گرم کرتے ہیں اور انہی کے ساتھ چٹنی وغیرہ بھی رات کی بنیوی تھی تو بس ساتھ میں جو ہے تو میں نے روٹی بنائی تو ہم لوگوں نے تکوں کے ساتھ ہی پھر ناشتہ بھی کیا اور یہ ہمارا لنچ بھی ہو گیا تھا بہت مزایا تھا رات کو بھی تکوں کا بہت مزایا تھا اور دن کو بھی تکوں کا بہت زیادہ مزایا تھا اور اس کے بعد میرے چھوٹے موٹے کام تھے وہ سارے کام میں نے ختم کیے اور پھر میرا یہ ہی تھا کہ جو میری تھوڑی سی انبوکسنگ رہتی تھی کچھ میرے پارسل وغیرہ تھے میں نے سوچا کہ ان کو آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں اور سب سے پہلا بھی جو پارسل ہے یہ ہے اورگینک ٹراولر کا ایکچولی میں نے ان کو آرڈر کیا تھا عید سیل پہ نا جو بڑی عید پہ جو ان کی سیل لگیتی ہے اس پہ میں نے ان کو آرڈر کیا تھا 24 جون کو آرڈر کیا تھا میں نے تو مجھے پارسل نہیں ملے تھا میں ان کو میسیج کرتی رہی تھی لیکن یہ تھا کہ جو ان کی کسٹمر سپورٹ ہے نا وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے بہت زیادہ ایکٹیو ہے یہ نہیں ہے کہ اتنا بڑا یہ برینڈ ہے کہ آپ ان کو میسیج کرو یا کوئی بھی کمپلین ہے یا کچھ بھی ہے تو آپ ان کو کرو روز کے بعد آپ کو جو ہے نا ہفتوں کے بعد رسپونس آئے گا ایسا بلکل ہی ہے آپ ادھر میسیج کرتے ہو اور ادھر within minutes آپ کو جو ہے نا ان کا ریپلائے مل جاتا ہے سو میں نے ان کو وائٹیمن سی سیرم جو ہے تو آرڈر کیا تھا کیونکہ میری پگمنٹیشن ہو گی ہے فیس پہ اور یہ ماہم کے بعد سے بہت زیادہ ہوئی بھی ہے تو مجھے یہ تھا کہ چلو ختم ہو جائے گی ہو جائے گی لیکن ابھی تک ختم نہیں ہوئی تھی سو میں نے اس لیے جو ہے تو اس کے بہت زیادہ positive reviews میں نے یوٹیوب پہ سنے تھے تو بہت زیادہ bloggers بھی اس کو use کر رہی تھی اس کے لیے بہت سے actresses وغیرہ اس کو use کر رہی تھی سو ای تھوڈ کہ یہ بہت اچھی product ہے سو مجھے بھی try کرنی چاہیے میں نے اس لیے اس کو order کر دیا اور ایک blogger ہے لائبہ لائبہ شہزاد ان کا میں نے code use کیا تھا تو اس پہ مجھے further 10% discount مل گیا تھا اور لیکن یہ تھا کہ جو اید والا sale والا order تھا وہ مجھے receive نہیں ہوا ٹھیک ہے وہ کہیں آگے پیچھے ہو گیا اس کا کچھ پتہ نہیں چلا تھا تو میں نے ابھی دوبارہ سے order place کیا اور یہ مجھے مل گیا ہے اب میں اس کو use کروں گی try کروں گی پھر میں اس کا review آپ کے ساتھ share کروں گی کہ یہ جو ایک hype create کی ہوئی ہے اس product میں یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے تو یہ تو انشاءاللہ use کرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا اور اب جو next parcel آیا تھا یہ آیا تھا سعید غنی کا سعید غنی کے product server products ہوتی ہیں اس وجہ سے ان کے results جو ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں اگر یہ آپ کو benefit نہیں دے رہی ہیں اگر آپ کے required results نہیں دے رہی ہیں تو یہ آپ کے skin کو یا پھر hair کو damage نہیں کرتی ہیں اس لیے میں نے ان کے products منگوائی ہیں اس میں ہے یہ والا shampoo اس کا میں نے بہت اچھی reviews دیکھے تھے سنے تھے youtube پہ بھی اور ان کے page پہ بھی facebook پہ میں نے دیکھا تھا میں نے یہ منگوائی ہے کیونکہ میرے بہت زیادہ بال گئے رہے تھے ایک ان کا یہ والا hair growth water تھا اس کے میں نے دراز پہ ان کے reviews پڑھے تھے اس پہ بہت اچھے ان کے reviews سے positive تو میں نے یہ منگوائی ہے اس کے پہ یہ والی moisturizing cream میں نے منگوائی ہے کیونکہ میری نا moisturizing cream کوئی بھی نہیں تھی ختم ہوئی بھی تھی اور اب بہت سن تھوڑا سا change ہونے والا ہے میں نے یہ منگوائی دیا اور اس کے بعد یہ والا ان کا onion hair oil منگوائی ہے ایک انین بڑا ہی زیادہ beneficial ہوتا ہے ہیئر کے لیے لیکن اس کا جو ہوتا ہے جوس نکالنا اور کرنا وہ بڑا لمبا پروسس ہو جاتا ہے میں نے یہ والا hair oil منگوائی ہے کہ چلیں ایک ready made solution مل رہا ہے تو اس کو try کر دیا ان سب چیزوں کی reviews بہت اچھے تھے اور دوسرا یہ تھا کہ میں نے دراز سے نہیں منگوائی ہے میں نے direct ان کی ویب سائٹ سے منگوائی ہے ٹھیک ہے ہوا اچھے تک میں نے دراز پہ یہ والی ساری چیزیں جس وقت add to card کینا اور اس پہ میں نے bill ان کا دیکھا تو ویسے ہی میرے mind میں ہے کہ چلیں میں ان کی ویب سائٹ کو بھی ایکسپلوڈ کرتی ہوں میں ویب سائٹ پہ گئی اور وہاں پہ یہ والی ساری چیزیں میں نے جس وقت add to card کی ایک تو ان کی prices بھی کام تھی ان کی ویب سائٹ پہ اور دوسرا یہ تھا کہ delivery charges بھی فری تھے ٹھیک ہے 500 سے above اگر آپ کا balance ہو رہا تھا bill پان رہا تھا تو پھر ان کی delivery charges نہیں تھے delivery free تھی تو اس لئے میں نے جو ہے تو ویب سائٹ سے منگوائی ہے اور یہ دراز پہ تقریبا 1700 ان کا bill پان رہا تھا اور ان کی ویب سائٹ پہ یہ مجھے 1230 میں یہ چیزیں پڑی ہیں ٹھیک ہے تو آپ پہ پھر دیکھ لیجئے گا دراز پہ بھی چیک کر لیں اور اس کے علاوہ جو ہے تو ان کی جو ویب سائٹیں اس پہ بھی چیک کر لیں پھر جہاں سے آپ کو بھی bill کام لگتا ہے وہاں سے آپ ان کو لے لیں اور باقی اب use کروں گی تو پھر انشاءاللہ next 10 کا review share کروں گی یہاں پہ اب مہم کہ میں نے وہ ساری extra چیزیں نکالی تھی جو کہ میں نے سمحال کے رکھنی تھی اور اس میں اس کے shoes وغیرہ تھے اور اس کے hair bands اور head bands وغیرہ تھے کچھ چیزیں جو تھی بلکہ کچھ تو نہیں کافی زیادہ چیزیں اس کی ایسی تھی جو کہ میں نے دے دی ہیں لیکن بہت سے چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے ساتھ میں میری emotional attachment بہت زیادہ ہے وہ مجھے بہت زیادہ اچھی لگتی ہے اس وجہ سے وہ میں نے کسی کو نہیں دی اور میں نے سوچا کہ میں ان سب چیزوں کو سنبھال کے رکھوں گی یہاں پہ اب اس کے کچھ shoes وغیرہ تھے جو کہ میں نے سنبھال کے رکھی ہیں الگ سے اور یہ اس کے جو bands وغیرہ تھے یہ سارے بھی اور different colors کے جو میں ساتھ لیتی رہی تھی بہت سے چیزیں تو ایسی تھی جو کہ میں آپ کو دکھاتی بھی رہی تھی ساتھ ساتھ شیئر کرتی رہی تھی لیکن بہت سے چیزیں ایسی ہیں جو کہ میں جب میں نے پورا ایک مہینہ vlogging نہیں کی تھی اس درمیان والے عرصے میں جو چیزیں میں نے لی وی تھی وہ آپ کو نہیں شوکی وی تھی تو ان میں سے بہت سے چیزیں وہ والی ہیں جو کہ آپ نے نہیں دیکھی ہوئی تھی یہاں پہ اب اس کی یہ چوڑیاں تھی جو کہ اس کی لیے عیت پہ لی تھی تو یہ والی ساری چیزیں جو تھی یہ ویسی یہ پڑی ہوئی تھی اور بہت زیادہ جگہ جو ہے نا ان کی وجہ سے cover ہو جاتی تھی تو میں نے سوچا کہ اب ان سب چیزوں کو نکال کے تو ان کو سنبھال کے رکھ دیتی ہوں تاکہ جو space بچتا ہے اس میں جو اب وہاں کی نئی چیزیں وغیرہ جو ہیں نیو ڈریسز ہیں اس کے اور اسی طرح سے اس کی شوز ہیں جھوٹیں ہیں اور ہیڈ پینڈ تو اب اتنا پہنتی نہیں ہے تو میں اب اس کے لیے نہیں لے رہی ہوں ہاں یہ بتا ہے کہ جو میں ڈریسز اس کے لیے خود بناتی ہوں نا تو اس میں میں اس کے لیے پھر بنا دیتی ہوں ساتھ میں تو اس طرح سے یہ والا ایک کارٹن تھا میرے پاس یہ میں نے نیا کوکر لیا تھا تو اس کا یہ کارٹن تھا میرے پاس تو اس کے اندر میں نے ساری چیزیں اس کی ڈال کے سنبھال دی ہیں مہم کیا ہے جی کون ہے مہم ہے کون ہے مہم بتاؤ جی کون ہے ہے ادھر 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 مجھے بتاؤ ادھر مہم مہم ادھر مجھے بتاؤ مہم 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 حدیہ میں کھڑی ہو ادھر مر کے کھڑی ہو مہم مہم حدیہ میں ہمائے میں کھڑی ہو مہم اب ماشاء اللہ سے اس طرح سے کھڑی ہوتی ہے چیزوں کو پکڑ کے اور ایک تو یہ خود سے کھڑا ہونے کی کوشش کرتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ پھر یہ چلنے کی بھی کوشش کر دیا ہے تو یہ بہت بڑا ایک مائل سٹون ہوتا ہے جو کہ بچہ اچیف کر لیتا ہے اور اب اس کی بہت زیادہ گیر کرنی پڑتی ہے اس کے اوپر بہت زیادہ نظر رکھنی پڑتی ہے کہ یہ کہیں ادھر ادھر نہ نکل جائے کہ میرا سٹیرز والا گھر ہے اور مجھے یہ فکر رہتی ہے کہ وہاں سے کہیں گرنا جائے آپ اپنے بیبیز کا بھی مجھے بتایا کریں کہ وہ کہاں تک پہنچے ہیں جو ماہم کے آگے پیچھے کے ہیں مجھے سن کے بہت اچھا لگتا ہے اپنا بہت خیار رکھے گا انٹیل میں نیکسٹ ویڈیو اللہ حافظ